آدھاب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے گا ہوں نائیو ایس کلاس ٹین اور اس کا ٹی اے میں لے گا ہوں ہندی کا دو سو ایک کیونکہ ہمارے چینل کا نام شمائے اردو ہندی ہے تو ہندی کا بھی بنانا ضرور نائیو ایس ٹین دوہزار بائیس تیس تیس جنوری میں بھی جمع ہوگا دوہزار اور اپریل میں اس کا یہی ٹی اے میں پہلا سوال ہے نملکت میں سے کسی ایک پرشن کا اتتر لگ بھگ چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے اپنے ان اس جگاؤ قویتہ کے مول سندیش گران آپ کیا دینک جیون میں کیا پریورتن کرنا چاہیں گے تو اس کا جواب یہاں پر دکھا ہوا ہے اتتر کہ ہم نے اس جگاؤ قویتہ پڑھی قویتہ کا مول سندیش گران کر ہم اپنے دینک جیون میں نملکت پریورتن کرنا چاہیں گے ہمیں ہمیشہ سوریہ دیش سے پہلے اٹھنا چاہیے یکتی کو اپنے لکش کی پرابتی سدیو سعودانی سے رہنا چاہیے ہمیں سوچ سمجھ کر کوئی بھی اچیت قدم اٹھانا چاہیے جدی ہمیں اپنے جیون میں کچھ پانا ہے ارثات کسی لکش کو پورا کرنا ہے تو ہمیں آلسیے کو ختم کرنا ہوگا کسی کے بعد دوسرا سوال ہے نملکت میں سے کسی ایک پریشن کا اتتر لگ بھگ چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے گلو پاٹ میں لیککہ کی مانویے سندیو اٹھان پرانوں کے دیپ ہے ٹپنی کیجئے گلو پاٹ میں لیککہ نے مانویے سندیو اتپن پرانالی کی ہے کیونکہ لیککہ نے اسے ایک ایسا نننے اور ایم نریہا جیف کی پرتی مانویے سندیس کا بردشن کیا ہے جو بہت سنکٹ کی اسطیتی میں تھا اور لیککہ نے اسے سنکٹ سے بچایا تھا لیککہ دوارہ گلو کے پرتی مانویے والا بہوار کیا جو مانویے سمیدنا کا پرتی ایک پرانام ہے لیککہ نے ایک کشل چترکار کا سامان چھوٹے چھوٹے چھتروں سے گلو کا چھتر کرتے ہوئے اس کا بیتر چھوے سمیدنا کا پربھاوشالی روپ سے وکل گیا تیسا سوال ہے نملکت میں سے کیلئے ایک پرشن کا دور چاریس سے ساٹھ شبدوں میں دیجئے بیتے ویباری جاگری قویتہ سے آپ کیا سندے گران کرتے ہیں اپنے شبدوں میں تو اس کا جواب ہے قویس قویتہ کے مادیم سے سبھی دیشواسیوں کو اس سوالتر تاندولن میں شامل ہو کر دیش کا آزاد کرانے کا آگرے کر رہا ہے کبھی کہتا ہے کہ آزادی روپی صبح ہونے کو ہے آکاش کی لالی جو کرانتی کی اور سنکیت کرتی ہے تتہ پکشیوں کا فل ریو سوہتانترتہ سینانیوں کی آواز ہے قوی دیشواسیوں سے کہتا ہے کہ سوہتانترتہ روپی لالی کرانتی شروع ہو گئی ہے اب تمہیں جاگو سو مت اور دیش کی آزادی کرانتی کے بھاگ لے کر اپنے کرتبیوں کو پورا کرو کبھی نے بڑے چھتورتہ سے پراکرتک چھتر کو مادین سے راشت سیوا کا آہن کیا ہے چوتہ سوال ہے کہ نملکت میں سے کسی ایک پرشن کا اتتر لگ بھک سو سے ایک سو پچاس شبدوں میں دیجئے اب یہ سوال ہے اس کا جواب نحاں سے شروع ہے کہ بیاکیا ہے کبھیتا کے ان پنکتیوں اس میں سے لوگوں کے بارے میں کہا ہے اس کا یہ لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جن کی سیوائوں کی تلنا کسی سے نہیں کی جا سکتی تتھا جنہوں نے نردھائی سپش بھاؤ سے سماج اور راشت کی سیوا کی ان لوگوں نے اپنے کارجیے کبھی پرچار نہیں کی اوشے یہ جو ہے کسی دن رات دیش کی سماج سیوا اور راشت سیوا میں سمجھ دے ایسے لوگوں کو اپنی اتیاب اور بڑیدان کو دیش کے پرتی اپنا کرتب یہ سمجھا اس کے بعد یہ ساری باتیں آپ دیکھ دیں گے کبھی ان لوگوں وہ مہاتف کو بار بار بل دیتا ہے جو مانوتہ اور دیش کی بہششے کو سپنا دیکھتے ہیں اور اس کے لئے پرتی بھریتن کرتے ہیں بھلے ہی ان سپنوں کو پورا ہوتے نہ دیکھیں یدی کوئی منوشے کو وشے میں کوئی اچھا ویچار دیتا ہے تو اس ویچار کو اس نے اس کے بعد الگ گھیرنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور اس کے ایک نہ ایک دن اس ویچاروں کو لے کر سماج آگے بہتا ہے پانچوہ سوال ہے نملی کتنے سے کسی ایک کا جواب سو سے جیورسو شبدوں میں دینا ہے اپنی پسند کے کسی ایک قوی حتوہ لے گا کہ کم سے کم تین رچنا ہے پڑیے اور ان کے سندے جی جیے مجھے مہادیو ور کی سن رچنا تھی پھر یہ مہادیو ور 26 مارچ 1907 سمبرگو ہندی بھاشا یہ قوی تھے اور سہتیہ میں انہوں نے چار مرمک کیے ان میں سے کرتا بھی ایک ایک قارن ہے اس کے بعد اس کا اگلے پیچ پہ ہے مہادیو اور یہ ساری بات میں نے لکھا ہے ریشمی اور تیسرے یہ ہیں پہلے دوسرے اور یہ تیسرے ان کے بارے ماں پر ہم سے لکھ لیجئے اچھے سے اس کے بعد یہ سارا آپ کو تیسرے دیں گے اور اس طرح یہ پورا ہو جائے چھڑت جہاں آپ یہ سارا دیکھ لیے یہ لکھنا ہے اس کے بعد چھڑت سوال ہے نیچے دی گئی کہ آؤں میں سے کوئی ایک پریوجنا تیار کیجئے بھارت میں کریئر کے روپ میں سمیدان نئے اُبھرتے پانچ شکل کو دیکھیں بھارت میں کریئر کے روپ میں سمیدان اُبھرنے کے پانچ شکل اس پر شکشہ ہوتل پھوٹوگرافر سے انجینیوری شکشہ میں بھی آپ دیکھیں آپ آگے بڑھ سکتے شکشہ کے بارے میں لگ دیئے گا ہوتل مینجمنٹ کے بارے میں لگ دیئے گا آخری انجینیوری انجینیوری کے بارے میں لگ دی گا اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ہماری چینل سے جب کریے سب ٹیم آپ مل جائیں گے پی